ہلو اسلام علیکم امید ہے تمام تر لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے قانون اور انصاف کے بات کرنی تھی لیکن اس سے پہلے میں حکمتازہ چلوں کہ پاکستان میں سارا دن جو چلتا رہا ہے وہ ہے یہ کرنل کی بیوی کا مسئلہ کرنل کی بیوی والا ٹاپک اتنا زیادہ چلا کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں ارتغل ڈراما بھول گئے ساری باتیں بھول گئے اور کرنل کی بیوی ڈراؤپ ٹرن چھایا ہے اچھا میں نے دیکھا کہ ہوا کیا ہے یہ کرنل کی بیوی میں شہر کیا ہے پھر ایک ویڈیو دیکھی کرنل کی بیوی صاحبہ جو ہے اس کے بعد میں انداز ہوا کہ آرمی والے اتنے طاقت بڑا رہی ہیں کیا کہہ لیں کہ پولیس والوں کوئی سمجھتے نہیں ہیں کرنل کی بیوی صاحبہ نے ایسی سی زبان استعمال کی ایسی سی گالیاں کتے کے فلانا بچے اور تیری ماں کی اور فلانا ایسی سی گالیاں استعمال کر کے انہوں نے استعمال کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ کتنی پاورفل ہے اور اتنے آدمیوں کے بیچ میں کہ میں تو چھوڑوں گی نہیں یہ وہ تو غریب وردی اتروا دوں گی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طاقتور کے لیے قانون کچھ ہو رہا ہے اور عام آدمی کے لیے قانون کچھ ہو رہا ہے یعنی ایک طاقتور آدمی سب پولیس کو دھکے دیتا ہوا چیزیں توڑتے ہی وہ آگے نکل گئی صبح بھی نکل گئی شام کو بھی نکل گئی اور جو غریب آدمی ہے بچارہ اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے یعنی غریب آدمی کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ اس کو جود مرضی دبا دیں یعنی جو پاورفل ہے وہی طاقتور ہے قانون ہیں پر قانون پر عمل درامل نہیں چلیں میں آگے کہانی کی طرف ضرور باپ ہوتا ہوا کہ کہانی کے بعد بھی کرنی تھی لیکن کرنل کی بی بی اور پھر کرنل صاحب کا بھی دیکھیں کہ انہوں نے تو ان کی ویڈیو ایک دیکھی تو ان کی زمان اس سے بھی زدہ خطرناک اور بدتمیزی ہے نہیں دفانیں بدتمیزی ہیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں یعنی قانون عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ امیر آدمی کے لئے قانون اور ہے عام آدمی کے لئے اور نہیں یا ابھی بھی امیر آدمی کے لئے قانون اور ہے اور غریب آدمی کے لئے اور ہے امیر ابھی بھی طاقتور ہے اور غریب ابھی بھی کچھ بھی نہیں کہانی آج کی بات قانون اور انصاف کے متعلق ہے کہ ملک میں قانون اور انصاف کہاں پہ ہے پاکستان کے ہم بات کریں تو مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے ایکس چیف جو سپریم کورٹ کے چیف تھے افتخار محمد چودی ریڈا نے کہا انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیے جائے ملک میں بات سن کے مجھے یاد ہے کہ ملک میں قانون تو ہے لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہے قانون انصاف کا خوف ہے لیکن سزائیں نہیں دی جاتی جب تک سزائیں نہیں دی جاتی وہاں پہ قانون انصاف کا عمل کیسے ہوگا مہت مشہور واقع ہے کہ ایو خان کے دور میں چند چینی ماہرین کا ایک وقت پاکستان کے دورے پہ آیا یہ لوگ واہ آڈیننس کے کمپلیکس میں گئے کمپلیکس اس نے نیا نیا بنا تھا اور ایک جگہ سے پانی ٹپک رہا تھا ماہرین نے اس کی طرف دیکھا وفت کا ایک لوگ دیکھ گیا کہ وہ اس کا مزاق سمجھے ہے کہ یہ چھت کیوں ٹپک رہی ہے جبکہ نہیں ہے وفت نے کہا کہ یہ چھت نہیں بنی ہم فالٹ کلاش کر رہے ہیں مہمان نے کہکہ لگایا اور پورے اعتماد سے بولا شروع شروع میں ہماری بھی چھتیں ٹپکتی تھیں پھر ہم نے ایک ٹھیکے دار کو گولی مار دی اس کے بعد چھت نہیں ہو یا پرانی کبھی نہیں ٹپکی یہ چینی مثال ہے آپ سعودی عرب کو لے لیجئے پورے ملک میں جب ازان ہوتی ہے تو تمام دکان در اپنی دکانیں اپنی ورکشاپ اپنے دفتر کھلے چھوڑ کر مسیح چلے جاتے ہیں صلافوں کی دکانیں سونے اور جہوریوں کی شوکیس جہورات سے بھرے ہوتے ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی کو ان کو تیڑی آنکھ سے بھی دیکھیں کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے چھوڑی کی تو اگلے جمعے کو اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا چھوڑی کے معاملے میں چین کے قوانین زیادہ سخت ہے مہچوری کی سزا موت ہے اور موت بھی بڑی بیان ہے کہ چوری کرنے والے کے سر پر گولی ماری جاتی ہے اور جب لوگاکین اس کی لاش لینے آتے ہیں تو ان سے گولی کی قیمت بھی لی جاتی ہے پوری دنیا میں سزا کے معاملے پر متفق ہے کہ سزا کا طویل یا خوفناک ہونا اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا اس پر عمل درامت کرنا جیسے معاشرے میں ہر سال نئی بیرکوں نئی جیلوں نئی عدالتوں نئے ججوں کی ضرورت پیش ہوتی ہے ملک میں انصاف کی ضرورت بڑھ جاتی ہے لیکن انصاف نہیں ہوتا اب معاشرے کو جھانک کر دیکھیں تو آپ کو بڑا چلے گا کہ ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے سزاؤں میں اضافہ دھکیتی، قتل، گینگ ریپ ان چیزوں میں خوشربہ اضافہ ہو رہا ہے نئی عدالتیں، نئے قانون بھی برادی جائیں ملک میں ہوتا ہے وہ ہے ملاوٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ملاوٹ خوراک میں کی جاتی ہے یہاں سپرین تک خالص نہیں ملتی ہر لوگ بہت سے لوگ اپنی جو میڈیسن ہے وہ دوسرے ملکوں سے مباتے ہیں پاکستانی برینڈ استعمال نہیں کرتے کہ یہ شاید اس میں ملاوٹ نہ ہو یہ ظلم نہیں طور کیا ہے کہ ایک ہی برینڈ، ایک ہی کمپنی کی امریکہ میں چیز کچھ اور ہے پاکستان میں کچھ ہے ہمارے ملک میں چائے کی پتی سے کیکر کا برادہ مرش کے پاونڈر سے رنگا ہوا بورا ڈال کے پلاسٹک کے باریک دانے اور حلدی سے پیلے رنگ کا برامد ہوتا ہے ہمارے ملک میں گوشت ناخالیس ہوتا ہے آٹے اور گھی میں ملاوٹ ہے ملک میں ٹی کے گولیاں کیپسل تک خالی ہوتے ہیں دور کا ایک گلاس تک صاف سطرہ نہیں ملتا باکستان میں اگر آپ کو کسی جیس میں کوئی یقین ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ جو ملاوٹ کرنے والے ہیں ان کو کم از کم پکچیس سزال کی سزا ہونے چاہیے کیونکہ جب تک انہیں سزا نہیں ہوگی تب تک اس ملک میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں پہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے کسی چیز کے بارے میں آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالص ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سزاؤں پہ عمل درامت نہیں ہے ہم ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں اور اسے بھی سوچ رہے ہیں کیا یہ کیوں ہو رہا ہے ملسل